الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوف خدا میں رونے کی فضیلت یہ مضمون نیکی کی دعوت صفحہ 272 تا 290 سے لیا گیا ہے دعا اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ خوف خدا میں رونے کی فضیلت پڑھ یا سن لے اس کو اپنے خوف سے اخلاص کے ساتھ رونے کی توفیق عطا فرما اور اس کو بے حساب بخش دے آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و سنہ و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مان قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا پیارے پیارے اسلامی بھائیو خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونہ ایک عظیم شان نیکی ہے اس لیے حسول سواب کی نیت سے اس نیکی کی ترغیب پر مبنی نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے رونے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کاش کہیں ہم بھی سنجیدگی اپنانے اور خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنسو بہانے والے بنے ہیں رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکرِ محبت عام ہیں لیکن سوزِ محبت عام نہیں صلو علیہ وآلہ حبیب صل اللہ علیہ محمد رونے والوں کے صدقے نہ رونے والوں کی بکشش سنت و بھرے اجتماد سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقوں اور محفلِ نات کی بھی کیا بات ہے کوشش کر کے از ابتداتہ انتہا ان میں شرکت کرنی چاہیے نہ جانے کب کسی کا دل چوڑ کھا جائے اس پر رقت تاری ہو اور اخلاصِ قلبی کے ساتھ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں اور اس کو رحمت اپنی آگوش میں لے لے اور اس مخلص بندے کے اخلاص کی برکت سے وہاں موجود ہر مسلمان کی مغفرت کر دی جائے اجتماع خیر میں رونے والے کی برکت سے اہلِ مغفرت کی کسرت کا اس حدیثِ مبارکہ سے اندازہ لگائیے چنانچہ ایک مرتبہ سرورِ کونین ناناِ حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تو حاضرین میں سے ایک شخص رو پڑا یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہم شفع البکائین فی من لم یبکی یعنی اے اللہ پاک نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین پر غنچے اور گل کھلتے ہیں اور جب خوف خدا سے کسی کے آنسو جاری ہوتے ہیں تو رحمت کے پھول کھلتے ہیں مکی کے سر برابر آنسو فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس مومن کی آنکھوں سے اللہ پاک کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکی کے سر کے برابر ہوں پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچیں تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے قلب مستر چشم تر سوزے جگر سینہ تپا طالب آہو فگا جانے جہاں اتار ہے ایک میل تک سینے کی گڑ گڑا ہٹ کی آواز سنائی دیتی حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر گریہ وزاری فرماتے یعنی روتے کہ ایک میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑ گڑا ہٹ کی آواز سنائی دیتی جی چاہتا ہے پھوٹ کے رؤوں تیرے ڈر سے اللہ مگر دل سے قصاوت نہیں جاتی سرکار مدینہ کے بعد کس کا رتبہ ہے سبحان اللہ جس کا مرتبہ اللہ پاک کی جناب میں جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اسی قدر زیادہ خوف خدا کا حامل ہوتا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی گریہ وزاری کا خال سنا آپ علیہ السلام کے عظیم الشان رتبے کی بھی کیا باتیں ہیں جی ہاں ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری مخلوقات میں آپ علیہ السلام ہی افضل ہیں چنانچہ فقی ملت حضرت علامہ مولانہ مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ علیہ اپنی سوال جواب پر مبنی کتاب اسلامی تعلیم صفحہ 194 تا 195 پر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں یعنی حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور پھر حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام ان حضرات کو مرسلینِ علوالعظم کہا جاتا ہے شجر و حجر بھی رونے لگے دعوت اسلامی کے مقتبت المدینہ کی کتاب خوفِ خدا 160 صفحہ 45 پر ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو خوفِ خدا سے اس قدر روتے کہ درفت اور مٹی کے ڈھیلے بھی ساتھ رونے لگتے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریہ علیہ السلام بھی دیکھ کر رونے لگتے یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے مسلسل بہنے والے آنسوں کے سبب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے رخصار مبارک یعنی بابرکت گالوں پر زخم ہو گئے تھے والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ آپ علیہ السلام کے پاکیزہ رخصاروں پر پشمینے یعنی اون کی پٹیاں چپٹا دیتی تھی جب بھی آپ علیہ السلام نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو رونہ شروع کر دیتے جس کے نتیجے میں وہ اونی پٹیاں بھیگ جاتی والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہ انہیں خوش کرنے کے لئے جب نچوڑتی اور آپ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے نکلنے والے پانی کو اپنی ماں کے بازوں پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں اس طرح ارز کرتے اے اللہ پاک یہ میرے آنسو ہیں یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں جبکہ تُو ارحم الراحمین یعنی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے شرابِ محبت کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نشا ہو نہ کم یا الہی جنت و جہنم کے درمیان گھاٹی ہے نبی ابن نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں کھو گئے آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریہ علیہ السلام تین دن تک تلاشتے رہے آخر کارک مقام پر اس حال میں نظر آئے کہ ایک خودی ہوئی قبر میں کھڑے رو رہے ہیں فرمایا اے میرے لال میں تین دن سے ڈھون رہا ہوں اور تم یہاں قبر میں کھڑے آنسو بہا رہے ہو ارز کی بابا جان کہ آپ علیہ السلام نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے وہی تیہ کر سکتا ہے جو بہت رونے والا ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے رو اور یہ فرما کر خود بھی ان کے ساتھ مل کر رونے لگے سرفراز اور سرخرو مولا مجھ کو تُو روز آخرت فرما آنسو کے ہر قطرے سے ایک فرشتے کی پیدائش اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے اللہ کریم کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اس کریم کے خوف سے لرستے رہتے ہیں ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تیرے خوف سے تیرے در سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کا پتا یا الہی رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتی کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی جیسے دوہے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس ہونا ناممکن ہے ایسے ہی اس شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے جیسے رب کریم فرماتا ہے حتی یلی جل جمل فی سمی الخیات پارا ایٹ سورہ آراف آیت فوٹی ترجمہ کنزل ایمان جب تک سوئی کے ناکے اونٹ نہ داخل ہو خوف خدا میں رونے کے بڑے فضائل ہیں اللہ پاک نصیب فرما دے قلب مستر کی لاز رکھ مولا یہ صدا میری چشم نمکی ہے خوف خدا سے رونے والا بکش دیا جائے گا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے جو شخص اللہ پاک کے خوف سے روئے اللہ پاک اس کی بکشش فرما دے گا سوزش سینہ و جگر دے دے آرزو مجھ کو چشم نمکی ہے اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجات کیا ہے فرمایا نمبر ایک اپنی زبان کو روک رکھو یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو نقصان نہ ہو اور نمبر چو تمہارا گھر تمہیں کفائیت کرے یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور نمبر تری گناہوں پر رونہ اختیار کرو لائق نار ہیں میرے آمان التجا یا خدا کرم کی ہے نوصلہ دھار بارش شروع ہو گئی خوف خدا و اور عشق مصطفیٰ میں رونا مقدر والوں کا حصہ ہے رونے کی سعادت پانے کے لیے رونے والوں کی صحبت نہائیت مفید ہوتی ہے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آپ کو بکسرت رونے والے ملیں گے آپ بھی عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے ان کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنیے اگر رونا نہیں آتا تھا تو آپ کو بھی انشاءاللہ رونا آ جائے گا آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی باہر پیش کی جاتی ہے چنانچہ سنتوں کی تربیت کا ایک مدنی قافلہ بارہ دن کے لیے باب الاسلام سندھ کے ذلہ تھر پار کر کے ایک گاؤں اسماعیل کی ڈھانی پہنچا یہ علاقہ کئی سالوں سے برسات کی برکات سے محرون تھا اور اس سبب سے لوگ بہت پریشان تھے نماز کے بعد لوگوں نے مدنی قافلہ وانوں سے بارش کی دعا کے لیے کہا عاشقان رسول نے ہاتھ اٹھا دیئے سارے نمازی بھی دعا میں شامل تھے ابھی دعا جاری تھی کہ ایک دن کالے کالے بادل امن آئے رحمت کی گھنگوڑ گھٹا چھا گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مونسلہ دھار بارش شروع ہو گئی جبکہ کچھ دیر قبل مطلعہ بلکل صاف تھا اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا سارے گاؤں میں مدنی قافلے کی اس برکت کی دھوم مجھ گئی وہاں کے علماء و آئیمہ اکرام نے اس برسنے والی بارش کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے عاشقان رسول کی دعا کا سمر یعنی نتیجہ قرار دیا خوب ہوں بارشیں دور ہو خارشیں تہت کے دن ٹلے قافلے میں چلو برسے برسات جب باغ و گلزار سب لہلہانے لگیں قافلے میں چلو سلوہ للحبیب صل اللہ علیہ محمد برسات کے پانی سے بیماریوں کا علاج سبحان اللہ مدنی قافلے کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں واقعی بارش بھی اللہ پاک کی نعمت ہے قرآن پاک پارہ ٹلنٹی سیکس سورہ قاف آیت نائن میں بارش کو ماں مبارکہ ترجمہ کنز و ایمان برکت والا پانی کہا گیا ہے دعوت اسلامی کے مکتب دل مدینہ کی کتاب راہِ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل صفحہ فورٹی صفحہ تھرٹی پر ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے تو قرآن عظیم کی کوئی آیت رکابی میں لکھے اور بارش سے دھوئے اور اپنی عورت سے اس کے مہر میں سے ایک درہم اس کی خوشی سے لے اس کا شہد خرید کر پیئے کہ بے شک شفا ہے ایک طبیب کا کہنا ہے میں نے کئی مریضوں کو مختلف امراض میں شہد اور بارش کا پانی دیا اسے دیگر نسخوں سے بڑھ کر نفع بخش پایا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد خوف خدا سے رونا سنت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی پارہ ٹرنڈی سیبن سورہ نجم آیت ففٹی نائن سکسٹی افَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُون وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ترجمہ کنزو الْایمان تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہستے ہو اور روتے نہیں تو اصحاب سفر رضی اللہ عنہم اس قدر روئے کہ ان کے مبارک رخصار یعنی پاکیزہ گال آنسوں سے تر ہو گئے انہیں روتا دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسوں دیکھ کر وہ صاحبان اور بھی زیادہ رونے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ پاک کے در سے رویا ہو اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں شرح کلام رضا اس شیر میں میرے آقا علیہ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ خدا غفار کے دربار گوھر بار میں عرض گزار ہے یا اللہ پاک کیا جہنم کی آگ غلامان مصطفیٰ کے حق میں اب بھی سرد نہ ہوگی میرے پیارے پیارے پروردگار تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآل 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 اپنی امت کی بکشش کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اتنا روئے ہیں گویا رو رو کر دریا بہا دیے ہیں خدا غفار بکش دے اب حبیب کی لاج رکھ ہی لے اب ہمارا غم خار فکر امت میں دیکھ آنسو بہا رہا ہے صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد رونے جیسی صورت بنا لے امیر الممنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص رو سکتا ہو تو روے اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت بنا لے پیارے پیارے اسلامی بھائیو یقینا اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے دعوت اسلامی کے مکتب دل مدینہ کی کتاب فضائل دعا 318 صفحہ 81 پر دعا کی قبولیت کے آداب میں عدب 33 ہے دعا کے دوران آنسو ٹپکنے میں کوشش کریں اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو کہ دلیل اجابت یعنی قبولیت کی دلیل ہے رونا نہ آئے تو رونے کاسا مو بنائیں کہ نیکوں کی صورت بھی نیک یعنی اچھی ہے دعا کے بیان کردہ عدب کی شرح میں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ رونی صورت بنانا بنیت تشبع یعنی رونے والوں کی نقالی اللہ پاک کے حضور یعنی بارگاہ الہی میں ہے نہ کہ اوروں کے دکھانے کو کہ وہ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ریا اور حرام یہ نکتہ یاد رہے ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے سر اور داڑی میں آٹھا چھڑکنے کی انوکھی وسیعت اچوں کی نقالی کے زمن میں معدن اخلاق حصہ اول صفحہ 54 پر دی ہوئی ایک دلچسپ حکایت کچھ تبدیلی کے ساتھ ارز کرتا لگو تو میری داڑی اور سر کے بالوں میں آٹا چھڑک دینا دوست نے کہا یار تم زندگی میں تو مزاق مسخری کرتے رہے ہو اب آخری وقت میں تو اس سے باز رہو اس نے کہا اگر تم واقعی میرے خیر خواہ ہو تو میں جو کہتا ہوں وہ کر دینا دوست ہس رازی ہو گیا اور انتقال کے بعد اس نے دفن کرتے وقت اس کی داڑی اور سر کے بالوں پر آٹا چھڑک دیا چند روز بعد اپنے مرہوم دوست کو خواب میں دیکھ کر پوچھا یعنی اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا مرہوم بولا مجھ سے سوال ہوا تم نے آٹا چھڑک کی وسیعت کیوں کی تھی میں نے ارز کی یا اللہ پاک میں نے تیرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علی وآل وسلم کا ارشاد سنا تھا یعنی بلا شبا اللہ پاک مسلمان کے بڑھا پہ سے حیاء فرماتا ہے بڑھا ہونا میرے اختیار میں نہ تھا اس لئے سوچا کہ لاؤ بڑھا پہ کی صورت ہی بنا لوں تو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے بخش دیا رحمت حق بہا نامی جویل رحمت حق بہا نامی جویل یعنی اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی اللہ کی رحمت بہانہ چاہتی ہے سفید بال قیامت میں نور ہوں گے آج کل عموماً سن رسیدہ اسلامی بھائی سفید بالوں سے کتراتے ہیں حالکہ مسلمان ہونے کی حالت میں بڑھا پہ کی وجہ سے سفید بال آنا بڑی سعادت کی بات ہے چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علی و ہے سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کیونکہ یہ قیامت کے دن نور ہوں گے جس کا ایک بال سفید ہو اللہ پاک اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور اس کا ایک گناہ معاف فرمائے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا آسو نہ پہنچنے کی فضیلت امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو خوف خدا سے رونا آئے تو وہ آنسوں کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخصاروں پر بہ جانے دے کہ وہ اسی حالت میں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا روتا ہوا میں آؤں داغ جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا گھر میں چھپ کر رونا اچھا ہے پیارے پیارے استعمی بھائیو خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علی وآلہ 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 سلم میں بہنے والے آنسو بے شک کہ نا پہنچنے سے مقصود کہیں یہ تو نہیں کہ لوگ میرے آنسو دیکھ لیں تاکہ مجھ سے متاثر ہوں کہ واہ بہت نیک آدمی یا بڑا عاشق رسول ہے اگر ماد اللہ ایسا ہے تو یہ ریاکاری ہے اب آنسو نا پہنچنے کی فضیلت کیسی الٹا جہنم کی حق داری ہے اخلاق صالحین سیونٹی فور صفحات صفحہ تھرٹی پر دی ہوئی اس حکایت کو پیشے نظر رکھے چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سجدے میں رو رہا ہے فرمایا نعم حاد لو کانا فی بیت کا حیس لا یرا ک ناس یعنی یہ رونا اچھا کام ہے اگر گھر میں ہوتا جہاں لوگ نہ دیکھتے میرے چہرے پر کفن ڈھک دیجئے ساتھی و رسوہ مجھے مت کیجئے بڑھتے جاتے ہیں گناہ اتار آہ کچھ تو اظہار ندامت کیجئے آسو کو داڑی سے صاف کرتے حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ جب روتے تو اپنے چہرے اور داڑی پر آنسو مل لیتے اور فرماتے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہ چھوئے گی جہاں خوف خدا سے نکلنے والے آنسو لگے ہوں اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبی گین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خدا بہر رضا اتار کوب آنکھ دے ہو غم محبوب میں آسو بہانہ جس کا کام رونا نہ آئے تو بکوشش رویں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا رویا کرو اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کسی کو علم ہوتا تو وہ اس قدر چیخت تا کہ اس کی آواز پھٹ جاتی اور اس طرح نماز پڑھتا کہ اس کی پیٹھ ٹوٹ جاتی یہ نقل کرنے کے بعد حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ اہیہ اللون جل فور صفحہ ٹو تھرٹی پر فرماتے ہیں گویا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی حدیث مبارک کی طرف اشارہ کیا جس میں آپ صلی اللہ علی وآلہ نے اشار فرمایا اگر تم وہ بات جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ سوزش عشق میں جلتا ہی رہوں میں ہر دم آنکھ سے غم میں تیرے خون برستا دیکھوں اللہ پاک ایک قطرہ آنسو سے آگ کے کئی سمندر بجھا دے گا حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف خدا کے باعث جو آنکھیں ڈب ڈبائیں گی یعنی آنسو سے بھر جائیں گی اس شہرے پر قیامت کے دن سیاہی اور زلت نہیں چڑھے گی اور اگر ان ڈب ڈبانے والی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے تو اللہ ان ہوتا ہے اس قوم پر رحم کیا جاتا ہے آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سختی ان کو عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں ایک ہزار دینار صدقہ کرنے سے بہتر ایک قطرہ عشق حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ پاک خوف سے آنسو ایک ہزار دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہے در نایاب بلا شک ہے وہ ہیر انمول عشق آقا کی جو یادوں میں بہا کرتے ہیں زمین پر گرنے والے آنسو کے قطرے کی فضیلت حضرت قابل احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا خوف خدا سے آنسو بہانہ مجھے اپنے وزن کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ پسند دیدہ ہے کیونکہ جو شخص اللہ پاک کے در سے روئے اور اس کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جائیں تو آگ اس رونے والے کو نہ چھوے گی یا رب بچالے تو مجھے نار جہیم سے اولاد پہ بھی بلکہ جہنم حرام ہو خوف خدا سے نکلے ہوئے آنسو کا قطرہ ہور نے چہرے پر مر لیا حضرت احمد بن ابو الحواری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک ہور کو دیکھا جس کے چہرے پر نور کی چمک تھی میں نے بولی تمہیں وہ رات یاد ہے جس میں تم روئے تھے میں نے کہا ہاں اس نے کہا تمہارے آنسو مجھے لاکر دیے گئے تو میں نے ان کو اپنے چہرے پر مل لیا چنانچہ میرے چہرے کی یہ چمک دمک آپ کے اسی آنسو کی وجہ سے ہے اللہ باقی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 گناہ کے باوجود خوش رہنا جہنم میں گرا سکتا ہے ایک عبادت گزار کا قول ہے اگر کوئی شخص گناہ کرے اور ہسے تو یقین جانو کہ اللہ پاک اس بے باک کو جہنم میں ڈال دے گا اور وہاں وہ روئے گا اور اگر کوئی شخص طاعت و بندگی بجا لائے پھر بھی خوف خدا کے باعث روئے تو بالیقین اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ وہاں خوشی سے رہے گا عمر بدیوں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بے باقی سے گناہ کرنا بہت سخت بات ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو یوں تو ہر گناہ برا اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے مگر ہس ہس کر بہت زیادہ تباہ کن ہے بے گھڑک گناہ کر ڈالنے والوں کو اللہ پاک کے قہر و غزب سے ڈر جانا چاہیے خدا کی قسم جہنم کی گرمی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا اللہ پاک پارا ٹین سورہ توبہ کی آیت نمبر ایتی ونتا ایتی ٹو میں حرام لو کانو یفقہون فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ترجمہ کنز ایمان تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہسیں اور بہت روئیں تو تھوڑا ہستے اور زیادہ روتے صدر لفاظ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد بادی رحمت اللہ علیہ مذکور آیات قریبہ کی تحت فرماتے ہیں دنیا میں خوش ہونا اور ہسنا چاہیے کتنی ہی دراز مدت کے لیے ہو مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابل تھوڑا اور باقی ہے یعنی آخرت کا رونہ دنیا میں ہسنے اور خبیص عمل یعنی گناہ کرنے کا بدلہ ہے حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا کہ اگر تم جانتے وہ جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہستے اور بہت روتے میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی اے حس حس کر گناہ کرنے والے نہ دانو اس سے قبل کہ موت تمہاری غفلت بھری حسی کا خاتمہ کر دے سچی توبہ کر لو خود کو ڈرانے سنجیدہ بنانے اور جہنم میں روتے ہوئے جانے سے بچانے کے لیے اس روایت پر غور کرو جس پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علی وآل وآل نے فرمایا ہے اے لوگو رویا کرو اور اگر نہ ہو سکے تو رونے کی کوشش کیا کرو کیونکہ جہنم میں جہنم ہی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آسو ان کے چہرے پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالیا ہیں جب آسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی اور ان میں اگر کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک تحت رحمت کے شوق اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآل 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 کے عشق میں جتنا ہو سکے رولو ایسے رونے کا انجام انشاء اللہ خوشی وشاد مانی ہے مجھ خطاکار پر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ کو دوزق سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے صلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد رقت انگیز دعا کی چوٹ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا پیارے پیارے اسلامی بھائیو شیطان کو بھگانے سوئی ہوئی قسمت جگانے خوف خدا میں رونے کا جذبہ بڑھانے سچی توبہ کی سعادت پانے غب مصطفی صلی اللہ علی وآل 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 میں آنسو بہانے اور اپنا سینہ مدینہ بنانے کے لئے عشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھتے رہیے نمازوں کی پابندی جاری رکھئے سنتوں پر عمل کرتے رہیے نیک آمال کے رسالے کے مطابق زندگی گزاریے اور اس پر استقامت پانے کے لئے ہر روز جائزہ کر کے نیک آمال کا رسالہ پر کرتے رہیے اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم تین دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمرا سنتوں بھرا سفر کیجئے آئیے آپ کی ترغیب و تحریص کے لئے آپ کو ایک مدنی باہر سناؤں تاندلیہ والا زلاف سلاباد پنجاب پاکستان کی اسلام بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے الحمدللہ میں نے جب پہلی بار فورٹین ٹرنٹی سکس ہجری بمطابق ٹو تھاؤزن فائل ایسوی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے بہن الاخوام میں تین روزہ سنت بھرے اجتما سہرہ مدینہ مدینہ ملتان شریف پاکستان میں شرکت کی تو دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا اور اس قدر جذبہ ملا کہ کراچی آ کر دعوت اسلام کے جامیت المدینہ میں درس نظامی کے اندر داخلہ لے لیا اور یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ دورہ حدیث کر رہا ہوں میرا ایک دوست پہلے دینی ماحول میں تھا مگر وہ شرابی دوستوں کی صحبت کے سبب خراب ہو گیا اور معادللہ نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی مجھے اس کا بہت قلق یعنی دکھ تھا میں جب بھی اپنے گاؤں مسریرہ چک تاندلیا والا جاتا اس پر انفرادی کوشش کرتا وہ سنی انسنی کر دیتا مگر میں نے ہمت نہ ہاری الحمدللہ میں نے 1427 ہجری ببطابق 2006 ای سی میں پھر اس کو بین الاقوامی تین نوزہ سنت ابر اجتما سہرہ مدینہ مدینہ ملتان شریف پاکستان کی دعوت پیش کی اجتماع آیا اور گزر گیا میری ان سے ملاقات نہ ہو سکی عید کے دن میں نے اپنے گھر میں سے جھاکا تو ایک ہلکی سی ڈاڑی والے با امامہ اسلامی بھائی دور سے ہمارے گھر کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے میں ان کو پہچان نہ سکا جب وہ قریب آئے تو میں خوشی سے اچھل پڑا کیونکہ یہ تو وہی میرے بچھڑے ہوئے دوست تھے میں نے دوڑ کر جوش محبت میں ان کو سینے سے چمٹا لیا اور دینی ماحول میں واپسی پر مبارک بات پیش کی جب اس مدنی انقلاب کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے آپ کی دعوت پر سنت ابر اجترمہ سہرہ مدینہ ملتان شریف پاکستان میں حاضر ہوا تھا وہاں استتامی رکعت انگیز دعا میں میرے دل پر مدنی چھوٹ لگ گئی دعا میں خوف خدا کے سبب رونا دھونا مچا ہوا تھا میرے زمین نے مجھے جھنجوڑا کہ دیکھ تو سہی نیک پرہزگار عاشقان رسول تو گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار کے دربار میں گڑ گڑا رہے اور آنسو بہا رہے ہیں جبکہ تو یقینی طور پر سر تا پا گناہوں میں گھرا ہوا ہے مگر تجھے اس کا کوئی احساس نہیں بس بھائی میرا بھی بند چوٹا میں بھی خوب رویا اور رو رو کر میں نے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور اسی وقت داڑی شریف بڑھانے اور امام پاک سجانے کی پکی نیت کر لی الحمدللہ انہوں نے پرجوش انداز میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھونے مچانی شروع کر دی عالمی مدی مرکر فیدان مدینہ کراچی حاضر ہو کر مدنی قافلہ کورس کرنے کی بھی سعادت حاصل کی اور ترقی کرتے کرتے آٹھ نو ماہ میں دعوت اسلامی کی زیلی مشاورت کے نگران بن گئے بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کہ اچھوں کے پاس آکے پا مدنی ماحول تنزل کے گہرے گڑے میں تھے ان کی ترقی کا باعث بنا مدنی ماحول صلو علی حبیب صل اللہ محمد کلیجہ ہلا دینے والی ایک سچی داستان پیارے پیارے اسلامی بھائیو اس مدنی باہر سے ہمیں یہ درس ملا کہ بالخصوص اپنے جاننے پہچاننے والوں کی بد آمالیوں پر دل جلاتے رہنا اور ان پر انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے کہ ناجہ نے اچھے بھلے نیک انسان کو بھی شیطان کے قدموں میں لا پتختی ہے یہ تو ان اسلامی بھائی کی خوش نصیبی کے اپنے ہمدرد اسلامی بھائی کی کڑھن اور انفرادی کوشش کے صدقے شرابیوں کی صحبتوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ورنہ بری صحبت اور بلخصوص شرابیوں اور جواریوں کی سنگت ایسا تباہ کرتی ہے کہ تباہی بھی لرز اٹھتی ہے جواریوں کی صحبت کے بھیانک انجام کی ایک سچی داستان سناتا ہوں کلیجہ تھام کر سنیے اور بری صحبت سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے توبہ کیجئے چنانچہ پنجاب پاکستان کے محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی علاقے والوں کی خوب جستجو کے بعد کہیں جا کر بدبو کا سراغ ملا وہ بدبو ایک بند گھر سے آ رہی تھی چنانچہ پولیس کو اطلاع دی گئی جب پولیس والے لوگوں کی موجودگی میں تالہ توڑ کر اور اس کے بعض حصے گل سڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے رنگ رہے تھے یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد بے ہوش ہو گئے تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا قرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا اور بعض جواریوں سے اس کی دوستی تھی ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوا میں بہت ساری رقم جیت گیا ہارے ہوئے جواری دوستوں نے ہاری ہوئی رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندہ کسا اور بجلی کے کرنٹ لگا لگا کر موت کی گھاٹ اتار دیا پھر اسے بے گور و کفن چھوڑ کر تالہ لگا کر فرار ہو گئے اے جواری تو جوے سے باز آ ورنہ فس جائے گا جس دن تو مرا تو نشے سے باز آ مت پی شراب دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد خوف خدا سے رونے والا بخش دیا جائے گا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علی وآلی 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 کا ارشاد خوشگوار ہے جو شخص اللہ پاک کے گا